جب ظلم اور جبر کا دور ہوگا تو ایک خلیفہ آئے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مسلمانوں کی قیادت کرے گا جس کے بارے میں ایک ہزار پچاس روایتیں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہوگا جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوگا یعنی محمد اور جس کے باپ کا نام آپ کے باپ کے نام سے ہوگا یعنی عبداللہ وہ دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا اور حدیث میں ہے کہ خوراستان سے ایک جماعت آئے گی جو امام مہدی کی قیادت میں لڑے گی اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نہیں روک سکے گی دوستو یہ خوراستان کا علاقہ اس وقت کہاں موجود ہے اور اس لشکر میں کون لوگ شامل ہوں گے کیا ہندوستان اور پاکستان کے لوگ بھی خوراستان کے لشکر میں شامل ہوں گے دوستو قدیم زمانے میں افغانستان نام کا کوئی بھی ملک موجود نہیں تھا اصل میں یہ سارا ایریا گریٹر خوراستان کے نام سے جانا جاتا تھا جو کہ ایرانی سلطنت کے مشہور صوبے کا نام تھا اور آج کے دور میں قدیم خوراستان پانچ ملکوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے جن میں افغانستان، ایران، ترکمانستان، ازبیکستان اور پاکستان شامل ہیں فارسی زبان میں خرشید سورج کو کہتے ہیں اور خوراستان کا مطلب ہے مشرق کی سرزمین یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے سسانیوں کے زمانے میں یہ نام قدیم ایران کے مشرق کی صوبے کو دیا گیا خوراستان کی بنیاد چھٹی صدی عیسوی میں سسانیوں نے ہی رکھی تھی اروج اسلام کے دنوں میں اہل عرب ایران کے اس پار مشرقی حصے کو خوراستان کہتے تھے جس میں وادی سندھ اور کوہ پامیر بھی شامل تھے مغل شہنشاہ زہیر الدین بابر لکھتے ہیں کہ جس طرح اہل عرب سارے غیر عرب کو عجمی کہتے تھے اسی طرح ہندوستان والے ہندوستان کے سہرت پار علاقوں کو خوراستان کہتے تھے بابر یہ بھی لکھتے ہیں کہ خوراستان کے درمیان دو بڑے شہر آتے ہیں کابل اور کندھار یعنی اس نظریہ سے دیکھیں تو افغانستان ہی اصل خوراستان کا مرکز ہوگا سکندر آزم یعنی الیکزینڈر سے پہلے اس کتے پر اخامشی سلطنت کی حکمرانی تھی اور پہلی صدی اسی میں خوراستان کے جنوبی حصے پر کاشان امپائر کا قبضہ تھا کاشانی حکمرانوں نے بگرام میں اپنا دار الحکومت قائم کیا اسلام سے قبر ذرتشتی مذہب خوراستان کا مذہب ہوا کرتا تھا آتش پرستی نہ صرف خوراستان بلکہ پورے ایران میں رائش تھی اپنے اروج کے دنوں میں خوراستان تہذیب اور ترقی اور خوشحالی کا گھر مانا جاتا تھا سمرکند بخارہ حرات اور بلک کا شمار دنیا کے بہترین شہروں میں ہوتا تھا اس نے بے شمار سکولرز اور سائنستان پیدا کیے مشہور زمانہ مسلم سائنستان ابو ریحان البرونی خوراستان کے ہی تھے امام مسلم اور امام بخاری جیسے مشہور ترین محدث بھی خوراستان کے رہنے والے تھے اس کے علاوہ ابو دود، الترمیزی، النسائی، الغزالی اور فخر الدین الرازی سمید بے شمار سکولرز خوراستان ہی کے بشیندے تھے کسی زمانے میں خوراستان ریجن عالمی تجارت کے حوالے سے بے حد اہمیت کے حامل تھے دنیا کے سارے بڑے تجارتی راستے یہاں سے گزرتے تھے قدیم خوراستان کا سب سے بڑا علاقہ مجودہ افغانستان میں ہے اور پاکستان کا قبائلی علاقہ جو کہ افغانستان کی سرز سے ملتا ہے وہ بھی مجودہ خوراستان میں شامل ہے اسلامی دور میں جو سلطنت مسلمانوں نے قائم کی تھی وہ تین حصوں میں تقسیم تھی عراق، عرب، عراق، عجم اور خوراستان تحقیق کے مطابق افغانستان کے وہ تمام علاقے جہاں فارسی بولے جاتی ہے خوراستان میں شامل تھے تاہم افغانستان کے وہ علاقے جہاں پشتون لوگ عباد ہیں وہ خوراستان میں شامل نہیں تھے بلکہ وہ سستان کہلاتے تھے ابن کسیر کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوراستان سے سیاہ جھنڈے کی جماعت نکلے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا تو اس لحاظ سے مشرق میں افغانستان، ایران اور پاکستان شامل ہیں ایران اور افغانستان کے برعکس پاکستان کا بہت کم علاقہ خوراستان میں شامل تھا جو کہ نہ ہونے کے برابر تھا لہٰذا ہندوستان کا کوئی بھی علاقہ خوراستان میں شامل نہیں ہے اور خوراستان کی نکلنے والے سیاہ جھنڈے کی جماعت کا مرکز افغانستان اور ایران ہی ہوگا کیونکہ یہی دو ملک خوراستان کے مرکز کے طور پر مانے جاتے ہیں امام ابن کسیر مزید فرماتے ہیں کہ امام مہدی کی مدد کے لیے سیاہ جھنڈوں والوں کی جماعت آئے گی جو ان کی سلطنت کے قیام میں مدد کرے گی ان کے جھنڈوں کا رند سیاہ ہوگا کیونکہ یہ روب اور وقار کی علامت ہے حدیث مبارکہ کے مطابق خوراستان سے سیاہ جھنڈوں کی جماعت نکلے گی جن کا رخ دنیا کی کوئی بھی طاقت روک نہیں سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے دوستو ایلیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یورشلم کو کہتے تھے تاریخ کا مطالعہ کریں اور پتا چلتا ہے کہ بیتل مقدس یعنی یورشلم پر مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن اسے عربوں کے ہاتھوں سے چھین لیا گیا تھا اور تب عرب کچھ نہ کر سکے تھے لیکن سلطان صلاح الدین عیوبی جو کہ ایک غیر عرب تھے انہوں نے ایک زبردست جنگ کے بعد اسے ازاد کرا لیا تھا آج اگر یورشلم پر یہودی قابض ہیں تو اس کے قصوروار صرف عرب کنٹریز ہیں یعنی اب واضح ہے کہ اب وہ لشکر غیر عرب قبیلے سے ہی اللہ نے بھیجنا ہے جو مشرق سے یعنی خوراسان سے نکلے گا ان افواج میں جو لوگ ہوں گے وہ ایران افغانستان اور پاکستان کے لوگ ہوں گے کیونکہ اس وقت عرب یاشی میں ڈوب کر کھوکلے ہو چکے ہیں چنانچہ وہ عظیم لشکر ہمی سے اسی خطے سے اٹھے گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملحم القبرہ کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر موالی میں سے دوستو حدیث میں موالی سے کیا مراد ہے خلافت راشتہ میں جب عربوں نے پورے خطے کو فتح کیا تو ایک راہ یہ تھی کہ ان عبادیوں کو غلام بنایا جائے لیکن حضرت عمر کے مطابق ان کو غلام نہیں بنایا گیا لہذا وہ لوگ موالی کہلائے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اہل عرب میں اب دم نہیں تو غیر عرب یعنی موالیوں میں سے وہ لشکر اٹھے گا جو امام مہدی کی حکومت قائم کرے گا اب حدیث کے مطابق یہ لشکر مشرق سے نکلے گا اب عرب کے مشرق میں افغانستان، ایران اور پاکستان ہیں دوستو ویسے تو ہندوستان میں بھی کروڑوں مسلمان بستے ہیں اور ہندوستان بھی عرب کے مشرق میں واقع ہے لیکن ہندوستان کی نسبت پاکستان، افغانستان اور ایران مسلم اکسٹیت کنٹریز ہیں جبکہ ہندوستان ہندو اکسٹیت ملک ہے اور ماضی میں کسی دور میں بھی ہندوستان خوراسان میں شامل نہیں رہا تھا کسائی اسی علم لے کر ہے مسلمان و تبر حملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار فوجی نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے یہ علاقہ خوراسان اور پاکستان جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا یہاں سے فوجی چلے گی سیاہ علم برامت ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی ان کا مو پھیر نہ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر لصب ہوتا ہے انشاءاللہ والعظیر حضرت مہدی کے دھنڈے تلے لڑیں گے حضرت مہدی کی حکومت کو مستاقم کریں گے